بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریالٹر رمار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیات رہم کرنے والا ہے تو دوستو آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گیرہ فروری دوزہ تیس ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ڈیلی بیسیس پہ نیو میٹر سیٹی کی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز بناتا ہوں اور ویڈیوز بنا کے آپ لوگ کو ڈیلی لائیو برائے راست جو ہے وہ ڈیولپمنٹ دکھا تھا تو جتنے بھی نئے دوست اب آپ میری ویڈیو پہ ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ جتنے بھی میری آنے والی ویڈیوز ان کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور میں بھی نیو میٹر سیٹی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام کافی تیزک سا مکمل کر لیا گیا ہے اور کافی زیاد جگہوں پہ جو ہے وہ پوزیشن کے لیے پلوٹ بلکل تیار کر دئیے گئے ہیں اور بہت جلد یہاں پہ لوگوں کو پوزیشن بھی مل جائے گا اس کے بعد لوگ یہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیں گے بہت ہی کم گہرائی میں پانی جو ہے وہ یہاں پہ نکل آتا ہے اور جو لوگ بور کرانا چاہیں گے ان کے لیے بھی سوالتیں یہاں پہ ہوں گے اور اس کے علاوہ پانی کی ٹنکیز جو ہیں وہ بھی بنائی جا رہی ہیں اور پانی کا اور بجلی کا جو انتظام ہے یہاں پہ ہو چکا ہے اور لیٹیں وغیرہ لگ چکی ہیں گلیوں وغیرہ اور سٹیٹ ٹلیٹس وغیرہ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت جلد یہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایسا ایسا جو ہے وہ دن بہ دن آبادی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین بولے وارڈ ہے اور مین بولے وارڈ کافی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے اور بڑے خوبصورت یہاں پہ تازین و رائش کے لیے بڑے بڑے دخت لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا جو ہے بہترین انتظام ہے یہاں پہ اور جیسی یہاں پہ آبادی شروع ہوگی اور یہاں پہ جو روڈز وغیرہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مٹی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گے وہ ڈیویلپ آئریا ہو جائے گا اور ایک نون ڈیویلپ اور گاؤں والے آئریا سے کنوارٹ ہوگے ایک اربن سٹائل کا ایک شہری آئریا بن جائے گا اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل جو ہیں وہ بھی جیسی بنیں گے تو یہاں پہ ضروری آتے زندگی کی ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو میسر ہوں گی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارلی بڑ بلوک جو ہے اس میں انیس سو باون پلوٹ تھے تو جیسے جیسے ان پلوٹوں میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی ایک تو یہ ایریا ڈیویلپ ہوتا جائے گا اور دوسرا یہاں پہ ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوتے جائیں گے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارلی بڑ بلوک میں ابھی بھی پلوٹوں پہ جو ہے وہ پوزیشن سے پہلے پہلے بھی پروفٹ ہے اور اچھا خاصہ پروفٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں اور گین آنا ہے اور جو بھی پروفٹ چل رہا ہے اور اس سے ہو سکتا ہے ڈبل پروفٹ جائے پوزیشن کے بعد اور پوزیشن بھی زیادہ دور نہیں ہے پلوٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تیار ہیں اور جو جو انویسٹر ہیں زیادہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ٹائم انویسمنٹ کے لیے اور ابھی ارلی بڑ بلوک میں جو پانچ مرلا دس مرلا پلوٹ جو ہے وہ آپ کو کم پروفٹ پہ مل جائے گا اور مہینے دو مہینے میں جیسی اس کو پوزیشن ملے گا پلوٹ کو تو آپ کے پلوٹ کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور کفی اچھا آپ لوگ مارجن جو ہے وہ یہاں سے نکال سکتے ہیں اور کل میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ساؤت پلاک دکھاؤں تو آج میں نے کوشش کی تھی یہ ساؤت پلاک میں جانے کی لیکن وہاں پہ بھی جانے نہیں دیا جا رہا اور دوسرے یوٹیوبرز وہ درون کے ترور جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ڈویلیویمنٹ دکھاتے ہیں لیکن میرے پاس درون نہیں ہے جس کی ویسے میں وہاں پہ جا کے ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا مجھے موبائل لے کے جانا پڑتا ہے اور پیدل جانا پڑتا ہے تو میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو جا کے ساؤت پلاک دکھاؤں تو ویسے اگر آپ لوگوں کو زبانی بتاتا چلوں تو وہاں بھی ڈویلیویمنٹ کا کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور کافی حد تک جو ایریا ہے وہ لیول کر لیا گیا ہے اور باقی جو ہے وہ سٹریٹس وغیرہ اور روڈز وغیرہ کا کام بھی جلد سٹارٹ ہو جائے گا جتنے بھی لوگوں نے اے ساؤت میں انویسٹ کیا تو وہ بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی اچھی انویسمنٹ آنے والا ٹائم اے ساؤت کا ہے جیسا آپ ارلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو چند ماہ بعد اے ساؤت بلاک جو ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ہوگا اور ان کی انویسمنٹ جو ہے اس کو بھی چار چاند لگیں گے اور ان کو بھی ایک اچھا پروفٹ گین ہوگا تو یہاں پہ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں آزر ہوں گا تب تک اپنا بھی خیال رکھئے گا اس آسطر اپنے چینل کا بھی خیال رکھئے گا جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا انس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ